موسیقی 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 نیب کے ریفرنسز فائل کیے جائیں کیونکہ بڑی مفصل ریپورٹ ہے مختلف جرائم کی نشاندہی ہوئی ہے اس کے اندر تو کچھ جو ہے وہ نیب کے ریفرنسز ہو سکتا ہے کہ نیب کی طرف بھیج دیا جائیں معاملہ ریفرنس فائل کرنے کے لئے ٹرائل کرنے کے لئے ملزموں کا کچھ جو ہے بینکنگ کورٹ کیونکہ ساتھ تاریخ کو آسل زرداری صاحب اور ان کے مشیرہ کا بینکنگ کورٹ کراچی میں بھی کیس پڑا ہوا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ آئیڈ اپ تھا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کیا آتی ہے اگر آپ جو پولیٹیکل چیئر مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی بڑی گرفتاری عمل میں آئے میرا خیال ہے کل گرفتاری کوئی عمل میں نہیں آئے گی کل یا تو وہ نیب کی طرف ریفرنس چلا جائے گا اگر جائے گا تو نیب کا اپنا طریقہ ایکار ہوتا ہے نیب کال اپ نوٹس کرتا ہے یا چیرمن نے بورنٹ ایشو کریں گے اس کے بعد گرفتاری ہوگی اور جو اصل گرفتاری کی جو گھنٹی مجھے برجتی نظر آ رہی ہے وہ ساتھ جنوری کو ہے جب بینکنگ کورٹ میں آتر زرزاری صاحب اور ان کی ہمشیرہ کی جو بیل ہے زمانت کی درخواست وہ پینڈنگ ہے ادھر جب جی آئی ٹی کے معاملات جی آئی ٹی کے سامنے آفشان کیے جائیں گے تو پھر کیا کورٹ یہ ملاصف سمجھے گی کہ اتنی جننگ ریپورٹ کے بعد اتنی زیادہ ایویڈنس کے بعد انکرمنیٹنگ ایویڈنس کے بعد کیا ملزموں کا زمانت پہ رہا رہنا وہ انصاف کی راہ میں رکھاوٹ تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے صحیح اچھا میں چاہتے ہیں کے مزید ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جان گے تھے ڈاکٹر شازیو صاحبہ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز پہ ڈاکٹر شازیو صاحبہ بتائیے گا بہت زیادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیسیز بھی ہیں اور جو آج کا نحالہ چل رہے ہیں کراچی کے تو اس میں ڈیمانڈ یہ کیتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کر دینا سائیے کیا کوئی ایسی تبدیلی بھی متوقع ہے تبدیلی ہو سکتی ہے میٹنگ بھی ابھی آپ لوگوں کی ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں سامنے آئیں گی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر مراد علی شاہ صاحب کی ریزگنیشن کی بات آتی ہے یا الیگیشن کی بات آتی ہے سب سے پہلے تو پرائم میریسٹر صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت سارے الیگیشنز ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں ان کو بھی نفٹانے چاہیے اور اگر ایکشن لینا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پپلز پارٹی پر کونسی حکومت نہیں ہے اتنے سالوں میں پپلز پارٹی پر کب پریشر نہیں رہا ہے ہمیشہ پریشر رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پپلز پارٹی وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ بہت بہادری کے ساتھ اور بہت جرتمندی کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کیا ہے اور ہر کیسز کا جاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ نیپ کی کیسز ہوں یا کوئی بھی کیسز ہوں ہم نے ان کو فیس کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ گیارہ سال جیل بھی کاتی اور اس کے بعد بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور بائزت بری ہو گئے چلیں اس دفعہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی بنائی ہوئی جو ٹیم ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ٹیسیس تو خان صاحب نے نہیں بنایا ہے شاہزی صاحبہ سوئے شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے کاراکی دیکھیں دیکھیں جی اگر یہ خان صاحب نے نہیں بنائی ہے تو اگر خان صاحب نے نہیں بنائی ہے تو پھر ان کے منسٹر جو ہیں تو پھر ان کو پہلے کیسے پتا ہوتا ہے کہ جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ آنی ہے یا ان کو پکڑا جائے گا یہ ان کو کیسے پتا ہے وہ کون سے فرشتے ہیں جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فائدہ اس کا جواب دیں گی ابھی پہلے میں جاتی ہوں کہ ایم کی ام کا موقف لے لیتی ہیں شہس راہدین صاحب مجھول دیں صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر جو حالات نظر آ رہے ہیں علی رضا عبدی صاحب کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اسے روابی چارجنٹ کیلن کے جو واقعات ہیں کراچی میں اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے تو سینھ نے کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین بڑے ایسے ثانیات جس وہ کراچی میں کافی عرصے سے ایک پراند ماہو تھا اچانک جو ہے یہ ایک تارگیٹ کلنگ کی لہر شروع ہو گئی ہے اور اس میں ہمارے علی رضا عبدی بھائی شہید بھی ہوئے اور اس کے قول بھی جو ہمارے عید ملاد نبی کا ایک پوریام تھا اس میں بھی کریکل کا حملہ ہوا اس میں بھی خالد بھائی پہ جو ہمارے فیڈل منسٹر بھی ہیں اور کننیل بھی ہیں متعلق آئیون پاکستان کے ان کو نشانہ بنائے جا رہا تھا تو اور اس کے بعد جو ہے پی ایس پی کے کیمپ میں جو ہے دو جو ان کے جو ساتھی شہید ہوئے اس کے بعد ایک اور حقیقی جو ہے وہ لائندریہ میں شہید ہوئے تو یہ تقریباً چھ سات دن کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ جو کراچی کے حالات میں تبدیلی آئی ہے یقیناً اس میں بھی اس کو بھی دیکھنا ہوگا اداروں کو کہ یہ کیا وجوہات ہیں جبکہ بلکل معاملات بلکل پرسکون تھے پرم مہور اچانک یہ کیسے ہو گیا اور یقیناً ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو لوگ اس میں شامل ہیں اور اگر جس طرح ہم میڈیے کے تبسط سے بھی جان رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی شنافت ہو گئی ہے اور وہ پولس کی اس میں رینج میں آگئے بلک کریں کہ یہ چیزیں ہو جائیں پوری طور پر کوئی ایسا کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ بہت بڑا یہ سمجھنے کے علی رضا بی بھائی کی جو والد ہیں والد ہیں ساتھ ساتھ بی بچے ہیں ہم تو ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب جمیلت آفرمائے اور ان کو جو ہے علی بھائی کو جنرد فریدہ اس میں عالی مقام آفرمائے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یقینا جس وقت ماحول ہے پورے پاکستان کا اور پاکستان کے پاکستان کے اندر اس وقت ایک احساب کا عمل اگر شروع ہوا ہے بالکل کراس ڈا بورٹ ہونا چاہیے اور کیونکہ پاکستان پچھلے ہم جو ستر پہ ستر سال کے اس میں جب آ چکے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے کبھی کسی ترقیافتہ ممالک کی دور میں کیا شامل ہوگا کسی کی برابری نہیں کر سکتا تو جب حکمرانوں کے معاملات اتنے خراب ہو جائیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی بھی پارٹی کے معاملات ہوں اگر اس طرح سے اور سن کے خاص طور پر یقینا آپ لوگوں کو سب معلوم ہے کہ سن جو ہے کافی عرصے سے جو صوبہ ہے یہ بطلین صورتحال کے اوپر ہے یہاں پر ایک تو پراپر طریقے سے اس کی اس کے جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں نفسی پروڑیمز ہیں پھر سنسز کے سنسز میں اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا کہ تقریباً ستر لاکھ سے اسی لاکھ کی آبادی بلکل شارٹ کر دی گئی یعنی بلکل اس کو جو ہے گنا نہیں گیا تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جہاں پر یہ اس طرح کی جو ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر جو ہے حکمرانوں کو جو ہے سٹیپ لینے پڑتے ہیں لیکن خورانوں ایسے سٹیپ لے کہ جہاں پر یہ نہ محسوس ہو کہ انتقام ہو رہا ہے بیسی کے لیے دیکھیں اتحساب ہونا چاہیے اور جو ہے پراپر طریقے سے جو عدالت کا نظام ہے ہمارے ادارے اگر عدالت صحیح کام کر رہی ہے اگر عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے ہم اس کا پیشیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ جو جو پولٹیکلی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس وقت ہماری بیرکریسی اور دوسرے بھی اگر ہم دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ان پاکست پر سب پہ کام کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ صرف تین چار سیاستانوں کو لے لیا یا کبھی نون کو لے لیا کبھی پیپی کو لے لیا کبھی ایمکی ایم کو لے لیا دیکھیں خود اس وقت سنگاپوری ان کا نام ہے انہوں نے کسٹم پہ ملینز آف اس کا فراؤٹ سمگلنگ کا ازدام ہے ان کا جو ہے پورا جو ہے اس وقت ججمنٹ موجود ہے ججمنٹ اسناوارہ ہی کورٹ میں پڑی ہے وہ روکی بھی ہے یہاں کراچی کے اندر معاملات چل رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب طریقہ صرف کے اپنے لوگوں پر بات آرہی ہے تو عدالت عدالت سے کیوں روکا جا رہے ہیں ان کو سزائے دی جائیں ان کو بھی ڈسکولیفی کیے جائیں اب اگر بڑے بڑے لوگوں کا کرنا ہے یا پھر یہ کہ خاص نشانہ کو ہوگا تو پھر لگے گا وہ انتقام میں ٹھیک ہے میں عزمہ صاحبہ سے اس کا جواب لیتی ہوں عزمہ کاردار صاحبہ کچھ سوالات تو اٹھا رہی ہیں ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بھی اور شیخ رہود دین صاحب بھی کہ ہمیں جو احتساب ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ انتقامی کاربہ ہی شاید ہو رہی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیسے پتا ہوتا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے لیڈرز کو کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے کیسے ریسپانڈ کریں گے آپ اس کو ناید بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے ہمیں مجھے تو خیر معلوم نہیں کہ ان میڈران کی بات کر رہی ہیں بلکل یہ ایک پریزمشن ہوتی ہے ہمیں تو میڈیا ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ میں اپنے موبائل میں دیکھ رہی تھی ایک وائرل ہوا ہے میسیج لطیف خوصہ صاحب جو ان کے اپنی پارٹی سے ہیں اور تو آڈیو میسیج سے یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے اس میں تو بڑی سیریس قسم کے ثبوت ہیں اور مجھے لگتا ہے غالباً ترٹی فرس کو کہیں زرداری صاحب کی کوئی ریپس نہ ہو جائے تو یہ تو ان کے اپنے پیپورٹ پارٹی کے لوگوں کی بھی کیا سر آئی ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کونسے اور لیڈران کی یہ بات کریں دیکھیں ناہید عمران خان کی بائیس سال سے جو سٹرگل ہے وہ کررکشن کے خلاف ہے انہوں نے جنگ لڑی ہے وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑی یہ تو انہوں نے پوری قوم کے لیے جو اس قوم کی حد تلکی کی گئی اب آسف علی زرداری جو ہیں ان کو تو میرے خیال میں لائف ٹائم اچیزمنٹ اوارڈ دینا چاہیے فراڈ اور منی لانڈرنگ کا اگر آپ مجھے نہیں بالوں آپ کو پتا ہے کہ نہیں 1999 میں یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے جو ہو رہی ہے اب آج تو یہ ہو رہا ہے کہ اتصاب شروع ہو گیا ہے طاقتور کا 1999 میں جو سٹیننگ کمیٹی ہے امریکہ کی انہوں نے اس کو از ایسٹ کے آسف زرداری کی منی لانڈرنگ کو لیا تھا کہ یہ دیکھیں کس طرح سے لیرنگ کی جاتی ہے یعنی کہ کمپنیز 45 کمپنیز اور کس طرح سے پیسہ باہر لے جایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا ناثور ہے کہ دس ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے منی لانڈر ہو کے باہر جاتا ہے تو اب پراؤلوم یہ ہے کہ اس فقط آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام دیکھیں یہ تو سیاسی یہ فیک اکاؤنٹ کی میں آپ کو ایزامپل دیتی ہوں پہلے سیک اکاؤنٹ کب ڈسکاور ہوئے تھے 2015 میں 2015 میں کون پرائم منیسٹر تھا نواز شریف آپ نواز شریف نے جو ان کی جو این آر او کی ہسٹری مکمکہ کی ہسٹری مساکہ جمہوریت کی ہسٹری جو بھی آپ کہہ لیں اس نے جناب 2017 تک اس کو کور کیا اس کو دھکا چھپا رکھا 2017 میں سو موٹو ایکشن لے کے سپریم کورٹ میں چیز جسٹس نے کہا کہ ہی جو فیک اکاؤنٹ کوئی فالودے والا تو کوئی فلانا تو سٹوڈنٹ کوئی تندور والا تو کوئی فلانا یہ اس کا آپ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور 2018 میں جی آئی ٹی سپٹیمبر میں بنی وہ اس لیے بنی کیونکہ ایسا یہ نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ کھڑے کرتے صندھ حکومت میں کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی بندہ سیاستی یا کوئی حکومت تھی ہمانے ساتھ تعاون نہیں کرتا جو ان سے انفرمیشن مانگتے باقی سارے اداریں ہیں ایسی سی پی ہو گیا ایس بی آر ہو گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا اس میں آئی ایس آئی بھی شامل ہے آئی بھی ان ساروں کی جب تک ہمیں مدد نہیں ملے گی ہم اس کی تفشیش نہیں کر سکتے تب سپریم کورٹ نے یہ جی آئی ٹی بنائی تھی تو سٹر حکومت کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ جو بہت زیادہ شور شرابہ جو مچ رہا ہے یہ جو جی آئی ٹی کے آٹھ سو صفے یہ درہ پیپلز پارٹی کے سب بہن بھائیوں کو کہوں گی بیٹ کے سیز درہ غور سے پڑے ان میں کیا ہے ان میں گیارہ ہزار پانچ سو اکاؤنس کا اینیلیسز ہوا ہے ٹھیک میں نے آپ نے نہیں کیا یہ آپ کے سٹیٹ بینک نے کیا ہے یہ آپ کے ایس بی آر ایس یہ آپ کے اداروں نے کیا ہے پھر اس کے بعد اس نے نو سو چوبیس لوگوں کو بلا کے ان کی قویسننگ کی گئی ہے ایویڈنس کلیکٹ کی گئی ہے چوبیس ہزار پانچ سو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو جناب کیش ٹرانزیکشنز کو چیک کر کے تو پھر اس کے بعد یہ ساری جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ہے حق تو یہ ہے کہ جو سارے جو بلاون ہاؤس کے اردگر جو پراؤپرٹیز ہیں جو کہ انہوں نے زرداری گروپ نے جو خریدی ہیں وہ بھی ان کمپنیز نے خریدی ہیں ان کے یعنی کہ آپ سوچیں کہ ان کے گھر کے کھانے ان کی ٹریول ان کے قربانی کے بکرے وہ سارے ان فیک اکاؤنٹ اور ان فیک کمپنیز کی ٹرانزیکشنز کے تھوہ ہوئے ہیں اب یہ ہر بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کو پہلے تو مٹی پاؤ آپ میرے مطلق کچھ خان صاحب کی سپیچ میں یاد دلا دیتی ہوں انہوں نے کہا آپ جو لینا ہے ہم سے لے لیں آپ نے پروڈکشن آرڈر لینا ہے شہباز شریف کا وہ ہم دینے کو تیار ہے آپ نے حمزہ شہباز کا لینا ہے وہ ہم دینے کو تیار ہے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنٹ بننا چاہتے ہیں ضرور بنیں آپ جو مرضی کمیٹی لیں لے کے اتساب کا عمل نہیں رکے گا اور اتساب جو این ارو ہے یہ عمران خان جو آپ کے پرائی منیسٹر ہیں ان کی ڈکسیوری میں تو یہ لفظ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں دیں گے ہم کسی این ارو نہیں دیں گے چاہے کسی اور پارٹی کا بندہ ہو اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو ان کو قوم کو جواب جانب دارانہ ہے غار جانب دارانہ ہے انصاف ہو رہے نائن صافی ہو رہی ہے اگر کسی ایک پارٹی کے خلاف کوئی سیسل آجاتا ہے ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ نائن صافی ہو گئی اب اس لاؤ دن صاحب نے کہا کچھ سیاستدانوں کا احتساب اس سے احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوگا لیکن جو آفیس ہولڈر ہوتے ہیں پبلک آفیس جنہوں نے ہولڈ کیا ہوتے ہیں ان کا احتساب پہلے ہونا کوئی ایسی اس میں کباہت تو نہیں ہے دیکھیں پہلے جب دور تھا پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی اور ابھی بھی ہے پاکستان مسلم ملیون کی پنجاب میں حکومت سندھ میں تھی جب نیب سندھ میں کاروائیاں انٹی کرکشن کے خلاف تیز کرتی تھی تو سندھ سے آوازیں آتی تھی پیپلز پارٹی شور مچ آتی تھی بلکہ اس سے پہلے جب رنجرز ایم کیو ایم کے خلاف کرتی تھی تو پہلے ایم نیب اپنا کام سے کام رکھے اس کا مطلب نیب کچھ نہ کچھ تو صحیح کر رہا تھا کہ ان کی آوازیں نکل رہی ہیں اگر جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں ان کی چیخیں میں نا سنو تو میں اگلی اٹھاؤں گا نیب کی اوپر کے نیب خاموش ہو گئی نیب ہمارا پروسیکوشن سسٹم ہے وہ حکومت آزاد ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے کچھ حوائد کی بنیاد پر کریں گ اسی طرح جو نیب انویسٹی گی ایجنٹ ہی وہ دیکھتی ہے کہ گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپوزیشن کا لیڈر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر جب حکومت کے وزیر سیاسی کردیٹ لینا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر آکے اپوزیشن کو ایک جواز ضرور مل جاتا ہے وہ کہتے دیکھو بھئی حکومت کی ماں پر ہو رہے زیادہ مناسب یہ ہم تو میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں وہ طبی کر خلاف کیسے دور کے ہیں پیٹر ایک حکومت نے کچھ بنائے نہیں لیکن آپ ایک اچھے کام کو بھی اپنی غلط موقع پر سٹیٹمنٹ دے کے اپنا سیاہی پوائنٹ سکورنگ کر کے آپ اس کو کانٹروورسیل بنا سوئے اور اپوزیشن کے پاس پر بانہ مل جاتا ہے تو زیادہ مناسب یہ کہ لیگل پوسیس ہے نیب جس کو گرستار کرے گی چاہے حکومت پہ چاہے اپوزیشن کے ہو نیب کی ڈسکریشن ہے نیب اتنا کانون کی مطابق دیتی گی آپ بیان بازی نہ کریں آپ اس کو سیاسی دنگل میں نیب کو نہ دکھے لیں بہت سخت لوگا اور ان کی اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کو ڈیفنڈ کرے اور اگر یہ سیاست ہے اگر یہ اٹھاری تمیم کیلئے ہو رہا ہے تو بھئی آپ اٹھاری کریں اس کے اندر جو بات اگر جھوٹ ہیں وہ آجائیں گی تو اس سے ان کو ایبزار نہیں کیا جاتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کچھ چیزیں اتنی سٹریٹ پاور دورمنٹ کے وزراء کے بیان کی ویرے سے وہ اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور ایک اچھا پروسس سٹینٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر شازیہ اس وقت جو حالات ہے اس میں تو لگ رہا کہ کالے بادل ہمیں نظر آ رہے پاکستان جو کیسیز اور سارا چل رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر زرداری صاحب گرفتار ہو گئے آپ کے راہ روما یہ کہتے ہیں تو دمہ دم مس کل اندر ہو گا آج بھی خوشی صاحب کہہ ایسیل جس میں جن لوگ کا نام ڈالا گیا آسیب زرداری چاپ نمبر چوبیس نمبر پر ہے براول زرداری چاپ ستائیس نمبر پر ہے فریاد سالپور صاحب چھتیس نمبر پر آخر تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں اداروں کے پاس تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کانٹروپرشل کیوں دے رہے دیکھن سب سے پہلے تو میں عزمہ صاحبہ کو کلیئر کر دوں گی جو انہوں نے جعوید سوری رتیف خوصہ صاحب کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک آوڈیو ریکارڈنگ کوئی ہے جو چل رہی ہے تو پہلے تو اس چیز کو کلیئر کریں کہ واقعی کیا وہ آوڈیو ریکارڈنگ ہے ہے وہ انہوں نے وائرل کر دی ہو کچھ پتہ نہیں ہوتا گورن کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستان پرپلز پارٹی یا میں احتساب پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ ہے کہ احتساب انتقام ہو رہا ہے اگر احتساب ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جی آئی ٹی میں آٹھ سو پچاس لوگوں کے نام تھے یا ان کو طلب کیا گیا تھا جن میں سے سات سو پچاس لوگ پیش بھی ہو گئے تھے لیکن سی ایم سن کا نام نہ تو جی ای ٹی رپورٹ میں تھا نہ ان کو طلب کیا گیا لیکن ای سی ای سی ان کا نام ضرور ڈال دیا گیا وہ کس بیسز پر ڈال بکرے جو آئے گا ریزرلٹ آئے گا ریزرلٹ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا نہیں اگر سو پیپل پارٹی کے جو دوست ہیں ہمارے جی ایٹی ریپورٹ ہے کافی لمبی وہ ایسی پارٹی ریزرنشک کو کنفرن تو کرے بیٹھا یہ ستائیس بکرے آپ نے جان بکرے مراد علی شاہ سے پوچھے کنفرنٹ تو کرے آپ نے ریپورٹ پڑی نہیں آپ نے کہ کامی کروائی ہے کوئی اتنا تو ہونا چاہیے بکرے پارٹی کے اندر شرم ہے اگر اپنی الیکٹر لوگوں سے پوچھو سندھ کے غریب لوگوں کا پیسہ سندھ بینک کا پیسہ بچے مر بکرے کہتے زبا ہو رہے ہیں تو بھئی میرے کو روپی پوچھو آپ ریپورٹ کریں گے سندھ دیکھیں جی یہ جو اتنا مجھے پتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی لیکن اتنا سپورٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ بیٹھ کے اور ٹیوی میں لائف شو پیس سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہی ہیں نیپ کی کی بات رہی ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ نے کہا تھا کہ بنا بل ضرگاری صاحب کو گرفتار کر لیں گ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا مہتو چیئر میں نے بار کی رہے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں اور ادارے اس پر آپ نے صاحب کی دی آپ یہ فیصلہ آنے دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا اور اب یہ سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایک ریپورٹ آئی تھی کہ اتنے بچے جو ہیں وہ پشاور میں یا 2017 18 کی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ 700 بچے جو ہیں وہ پشاور میں ان کی ڈیس ہوئی ہے تو انٹرنیشنل ریپورٹ آئی تھی اس میں ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا اس پر یہ کیوں نہیں بات کھا رہی تھی پیش ہوں گے دیکھیں عدالت میں جب ہو جائے تو اس کے بعد تو یقینا ان کو ریزائن کرنا چاہیے ابھی تو ان کو کال 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 پی نہیں ہوا تو صرف مطالبہ کر دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صرف اخلاقی دباؤ ہوتا ہے یا اخلاقی طور پر پارٹی رابی صاحب ذمہ داری کسی پہ الزام لگے تو اپنا کو پیش کر دے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں پاکستان ان حالات کی ذمہ داری کسی پر ذمہ داری جاتے ہیں جن پہ الزامات بھی لگے انہوں نے بھی ریکارڈ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہوئیں کراچی کے اندر خاص طور پر آپ پرشن کے نام پر تمام پارٹی خاموش بیٹھی تھی حالکہ جی ایٹی بننی تھی یہ تو سب کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہونے دیں چلنے دیں سب خاموش ہنے تھی لیکن اس وقت کوئی کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو کہ دیکھیں کہ یہ چراغ سب کے بوجھیں ہوا کسی کی نہیں تو معاملات جو ہیں وہ اس طرح بڑھ ہیں لیکن اس کے باوجود اینکیم کا بڑا واضح اور واضح موقع بھی ہے اور ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بلکل کرپشن کے خلاف کرپشن کے معاملات ہیں یا اتصاب بلکل ہونا چاہیے عدالت میں ان کو پیش کریں لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار یہ کہ تحریک انصاف اپنی قیادت میں لوگ دیکھیں جہاں جہاں سنگابوری کی اس کا جو معاملات ہیں اپسکانڈر ہے مفرور ہے اس کے باوجود ایوان کے اندر بیٹھا ہے تو معاملات تو میں پاکستان کے عوام کو ہمیں ان کی بیسک نیرز ہیں اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت مہنگائی آسمان کے اوپر پہنچ چکی ہے یہ بلکل اس طرح کے معاملات ہوگئے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ تین مہنے کے اندر اگر ہم اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سو دن کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ پارٹیوں کے اوپر معاملات چل رہے ہیں چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے اداروں کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو پاکستان کے عوام کو کتنا ریلیو دے رہے ہیں ہمارا ویجن کیا تھا ہم نے سب یہ کنٹینر رہو بیٹھ کہ ہم یہ کر دیں گے اور سو دن کے اندر یہ پورا لوڈ شیٹنگ خاتمہ ہو جائے گا سو دن کے اندر مہنگا یہ خاتمہ ہو جائے گا لیکن نہیں ہو پا رہا رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے جو معاملات ہیں خاص کر میں فائن آسد عمر صاحب بڑی اپنی پولیسیز بتاتے کہ ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کو مل صحیح کر دیں گے لیکن آج یہ کر دیں تمام ممالک میں جا رہے لیکن عوام کو ریلیف تو اسی وقت ملے گا جو حقیقت کو ختم نہیں کریں عوام کو ریلیف تو اسی وقت ملے گا کہ جو پیسہ واپس آئے گا ملک میں عوام کیا کرے عوام کے لئے حکومت کیا کرے اب احتساب تو ہونے نہیں دے رہے پیسہ تو واپس آنے دے رہے اب جو نیاب کام کر اس کے اوپر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں عثمہ صاحبہ جو ایک اگزامپل دے رہے ہیں جو لوگ اندر بیٹھیں میں انہوں نے کہ ان کے اقلاف کیوں نہیں ہو رہا صرف ہمارے خلاف بھی احتساب کی آوازیں آرہی ہیں اور کیسز بنایت آرہ رہے ہیں جو عثمہ صاحبہ جو دیکھیں بلکل میں اگری کرتی ہوں اگر ایسے کوئی لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہیں تو بلکل ان کے خلاف بھی کاریوائی ہونی چاہی ہے کیونکہ اکاؤنٹی بلیٹی آکراس بورٹ آپ پیسے واپس لانے کی باہی یہ ناہید یہ پیسے تو ہیں پاکستان کے عوام کے یہ ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو منی لانڈر ہو کے باہر جاتا ہے یہ کوئی اپنی کوئی ذاتی جائدات تو نہیں ہوتی ہے ان حکمرانوں کی یہ وہ پیسہ ہوتا جس کے وہ امانت دار ہوتے ہیں جو امانت پر خیانت کرتے ہیں وہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اب یہ پیپلز پارٹی کی میری بہین پوچھ رہی تھی آپ نے چیف منسٹر سن نوراد علی شاہ کو کیوں جو آیا ہے نفی ایوارڈ کے سن میں اس کا 35 فیصد جو ہے وہ آسف درداری گروپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بینک کے ساتھ اب بینک کس کے اندر سن بینک کس کے اندر تھا نیشنل بینک انہوں نے اب سمیت بینک میں آپ لون پورا جو ہے انہوں نے جن آیا اب آپ دیکھیں کہ چیز منسٹر جو یہ مراد علی شاہ سات منسٹری ان کے اندر تھیں سات منسٹریوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں تو جواب دینا پڑے گا انہی کے ادوار میں انمر مجید سب سے زیادہ پاؤنفل بندہ تھا سند میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شامل نہیں تھے تو پھر یہ اکامپلس تھے انہوں نے کیوں نہیں یہ سب چیزیں روکی اتنے فیک اکاؤنٹ جو اچھا پھر اومنی گو بیریہ کو گیارہ ہزار جو ایکر ہے وہ کسی زمین لوٹ کر دی تھی کون تھا کیونکہ وہ بھی نالا ہے سب کو ایک سف میں نہیں کھڑے کر سکتے نا مسرور شاہ سب اوور اس فکس ہم کے حوالے سے ہی سندھ میں سیاسی افق پر کوئی ایڈونچر کیا گیا تو میرے خیال میں وہ ایک کونسٹیوشنل کرسز کو جنم دے گا کیونکہ یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد کا پاکستان ہے جہاں پہ ایک جنبش کلم سے گورنر راک کو نافذ نہیں کیا جا سکتا جنب کمیران سمائل کے الیکشن کا ہے ووٹ ہو رہا ہے یا ووٹ اف نو کنفیڈنس کوئی اپنی پارٹی لائنس کے مخالف ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈسکولیفائی ہو جائے گا اپنی پارٹی سے اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی تو انیس بیس کا میرے خیال میں چاہیے ان کو ڈیفیکشن اور پارٹی کے اندر پیپل پارٹی کے فولڈ میں ہوتے ہوئے کوئی چینج دیکھیں یا زردائی صاحب اس چیز کو مائل کرنے کے لیے مراد علی شاہ کو ہٹا کے ان کو آکے ریپلیس کر دیں پیپل پارٹی فولڈ کی اندر تاکہ مراد علی شاہ جو اپنی انویسٹیگیشن فیس کرے جو بھی قانونی پروسیس ہے لیکن باہر سے ہاتھ ہے کیونکہ ایک نمبر کیم کچھ زیادہ ڈیفرنس ہے اگر ایم پیٹی مل بھی جائے تو میرا نہیں شاہد تدیلی آئین کے فریم وقت لیکن ان ہاؤس تدیلی جو ہے بہت ممکن ہے ان پارٹی اندر پارٹی شدہ کینگی گیٹ سن میں چیف پلیسٹر آتا ہے تو آسف زرداری اور فریال تارپور کی سیاست سن سے ختم ہوگی کیونکہ وہ پھر اس کے بعد پیچ اپ بھٹو کا جو مرتضی بھٹو کی فیمیلی پاتما بھٹو وغیرہ ان سے پیچ پرانی کی کوشش کریں گی اور جو اطلی بھٹو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کی باغ دور سمارے اس میں بلاول اور اس میں آسف زرداری اور ان کی بہین کا معاملہ اور شاید یہی پیپلز پارٹی کی ایک ہوتی ہے جس مسلم لگ نون میں نواز شریف کی ذاتی حصیت کی وجہ سے نون کو نقصان کنچا وہ پیپل پارٹی میں آسف زرداری فیکٹر کے بار کچھ بھی ہو جائے پارٹی بیڑا گھرک زرداری سے وہ نہیں ہلانا اگر پیپل پارٹی نے ایزا پارٹی سروائیف کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ سنم بھٹو والا موو بہت اچھا ہوا سیاست کے تالیب کی ایسیت اور پارٹی اپنی آپ کو رین ونٹ کریں کب تو سند گورنمنٹ بھی بچے گی لوگوں میں بھی جو پرزرائی بلکہ اس موو سے میرے خیال سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہم کسی کو الزام نہیں تھرہ رہے لیکن ظاہر ہے کہ آنے والے وقت کے لیے تیاری تو ضروری ہوتی ہے تو باکستان پیپلز پارٹی کی کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ لوگ عوام کے پاس جائیں گے کس طرح سے کیا سٹریٹیجی اپنائیں گے دیکھیں جی ابھی جو بات ہو رہی تھی ان ہاؤس چینج کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ آگے مراد علی شاہ صاحب ہی سین سندھ ہوں گے اور دوسری بات جو ابھی اسمہ سائیوہ نے کہی تھی اس چیز کا بھی حساب دیں تو وہ چیزیں آپ رہنے دیں عدالت کے کام ہیں عدالت کو کرنے دیں آپ لوگ سائی رکھیں تو صحیح ہے یہ نہ کریں کہ اپنی ان کامپیٹنس پردہ ڈالنے کے لیے بھی آپ سندھ گورنمنٹ کے لیے یا سندھ کے لوگوں کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے جو مہنگو دینا اور مہنگائی بڑھا کے اب دیکھتے جائیں آگے آگے ان کی جو انکومپیٹنس ہے وہ سامنے آئے گی یہ صرف اپنی انکومپیٹنس پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی بیانات دیتے رہتے میں آپ کی ساتھ کو مان لیتی لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیکھیں اس نے کوئی ایسی بات نہیں سنم بھٹو صاحبہ آئی ہیں واپس وہ بی بی شہید کی بسی کے لیے واپس آئی ہیں اور وہ اپنا گھر ہے وہ پاکستان اپنا ملک ہے جب تک رہنا چاہتی ہیں وہ رہے اور پارٹی میں اب تک اس طرح سے اگر وہ پارٹی پہ بھی کرتی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ جو ویوز ہیں وہ ان کے بھی آئیں گے اپنین ہوں گی اور آگے چل سکتے ہیں سٹریٹیوی کیا ہوگی آپ لگوں کی دوبارہ ہم کے پاس آئیں گے آپ سمجھ ہیں کہ سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے پاکستان پیپلس پارٹی پہلے بھی عوام کی پارٹی تھی اور اب ہم عوام میں ہی رہتے ہیں اور جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں میرے خیال میں ساری چیزیں کارکنوں کے بیچ میں ہوتی ہیں کارکن اس چیز میں ہر فیصلے میں شامل ہوتے ہیں عوام کے فیصلے کے بعد ہی میرے حال میں ہم لوگ ہوتی چیز آگے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے شایخ صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم کسی گیم کا حصہ نہیں بنے جا رہے ہیں فین میں جو کچھ ہو رہے ہیں تو اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے تو پھر کی حکمت امیلی کے پہت امکیم چلے گی امکیم اس وقت آپ کو کہاں دیکھ رہی آپ تو کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے اوور آل یقین ہم فیرل کے اندر کوالیشن پارٹنر ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے اور سندھ کے اندر اپوزیشن میں لیکن ہم اپوزیشن میں پچھلے کئی سالوں سے ہیں اور پچھلے دو دھائیاں سے جو معاملات چل ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سندھ میں ایسی چینجز ہے کہ جہاں پہ عوام کو ریل ملے انکلوڑنگ انٹیئر سندھ کے عوام جو عام سندھی ہے وہ بہت پریشان ہیں تو ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے ہم ہی چاہتے ہیں کہ کراچی جیسے ایک معاشی حب ہے پاکستان کا اگر وہ چلتا ہے پاکستان کو ستر فیصد دیتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم تیرڈی پرشنٹ ہمارے پاس آئے جو ہم اس کو ڈیولپ کریں کیونکہ بڑا شہر ہے اس کے علاوہ ہم اس وقت جب ٹیکسز ادا کرتے کراچی والے تو کراچی جو ہے انٹیئر سن کو نائنٹی پرسن دے رہا ہے مختلف مد کے اندر تو معاملات یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی چیجز آئے سبور سن کے اندر چیجز آئے اگر جس طرح سے گورنر صاحب نے ملاقات کیے اور دیگر پاکستان طریق انصاف کے ہمارے پوزیشن سے مل رہے ہیں پوزیشن لیڈر ہی ہمارے سے مل رہے ہیں اس کے علاوہ مسلسل رابطے میں ہے تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ سن کے اندر سیچویشن کیا ہے اور اس کو ابھی تک کوئی پیسلہ نہیں ہوا ہے یقینا پیسلہ ہماری متعدد پرمی مومن کی دابطہ کمیٹی ہے وہ پیسلہ کرے گی انشاءاللہ سندھ کے حق میں جو بہتر ہوگا پاکستان کے حق میں جو بہتر ہوگا مکم جو اس پیسلے میں شامل ہوگی ٹھیک اسمار صاحب مجھے بڑا ایک ایک اہم سوال ہے میتاب تین ناہی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بہت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے میں تو ڈاکٹر شازیہ کو کہتی ہوں کہ خدارہ سوچیں آپ کب تک ایک خاندان کا بوجھ ساری ایک پارٹی اٹھا کے سلے گی اگر آپ اپنے آپ کو عوامی کہتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ میں اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک خاندان کے اور ان کے جو انہوں ان کا عمال نامہ ہے وہ اپنے گلے چون الواتے ہیں سارے تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سندھ میں چاہ رہے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں وہ ان کی پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے حقیقت کچھ کریں اور اس وقت جو سندھ اسیمبلی ہے وہاں پہ میرے خیال میں ٹوٹل پندرہ بیس نمبر کی گیم ہے اور وہ اگر پیپلز پارٹی سے فور بلوک یا کوئی کر لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اور آج ہم نے تو یہ دکھا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا پیپلز پارٹی کا کوئی کلیر کراتے تو they're finished they're gone آپ لوگ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ نئی لیڈرشیپ ڈھونڈیں اور ایک نئے سرس پاکستان کے عوام نے ان کے خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں کیونکہ پارٹی تو زندہ رہتی ہیں پارٹی کوئی افراد ایک یا دو افراد دیکھ ایسا نہیں مصروش صاحب اگر آپ سمجھے لیڈرشیپ اپس ہے آپ کی کرتے ہیں کہ یہ جو کیسے ٹل رہے ہیں اب ہم کی ذہن میں سوال ہوتا ہے کیا یہ کسی لوجیکل انڈ تک پہنچیں گے کوئی منطقی انجام ہم دیکھیں گے یا جس طرح سے پہلے امیش چلتا پاکستان کی سال سال کیس ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا دوسرا پاکستان مسلم یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں دونوں طرف کیسے سل رہے ہیں اور دونوں کی جو لیڈرشیپ ہمیں نظر آرہا ہے کہ اس پر فوکس ہے کہ ادارے ان کی احتساب کر رہے ہیں تو پہنچے اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر اگر مراد علی شاہ کو ریزائن کرنا چاہیے تو پھر محمود خان چیف منسٹر کے پی کے کو بھی ریزائن کرنا چاہیے پھر وزیر دفاع کو بھی ریزائن کرنا چاہیے سلزوزی بخاری کو بھی کامی سالون کی بات کریں اخلاقی اگدار دونوں طرف کو اتنے اچھے لگے کہ ہم ہم انسسٹ کر رہے ہیں شاہدی صاحبہ کچھ کر رہے کچھ کر رہی لاس کارمنٹ آنیٹ جنہیں پھر کوٹس میں فیس کریں کوٹس میں راب ایوڑ میں صاحبہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اتما صاحبہ کو کہ حسرت ان انچوں پر ہے جو بن خلے مردھا گئے دیکھیں آپ لوگ حسرت ہی رہے ہیں آپ لوگ ان کی حسرت ہی رہے گی آپ کے تاپ پارٹی کو فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ ادارے اس وقت مضبوط ہیں ادارے سے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے بہرحال عزمہ کاردار صاحبہ ڈاکٹر شاہدی صاحبہ شیخ رہدین صاحب اور بیرسٹر مسلم شاہد صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں آگے ایک ایک ایوالپنگ موسیقی